پچھتر سال پاکستان کے ہو گئے پچھتر سال میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی دنیا ترقی پہ چلی گئی ہم کرزوں میں ڈوب گئے جب تک عیو خان کا دور تھا پاکستان پر ایک روپے کرزہ نہیں تھا اور جب یہ سیاسی لوگ بانیاں لیتے رہے پاکستان کو کرزوں میں ڈبوتے رہے تو یہ کرزیں کون ہوتا رہے گا ان کو اکر نہیں تھی کہ اگر بھنڈا کرزہ لیتا ہے تو ایسی جگہ لگاتا ہے کہ واپس کر دے آج ہم بری طرح ڈوب چکے ہیں ہم ایک دلدل میں پھس چکے ہیں جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں کسی کے ساتھ ایکانومی بیتر کرنے کا راستہ نہیں ہے صرف ٹیو میں دیکھو تو زبدس جیزے پاکستان میں خوشعالی آ رہی ہے ایک جھوٹ کا سہارہ لے کر اس مل کو تباہ کیا گیا ہے تو کیا ہم کب تک اندزار کریں گے کب تک یہ سلسلہ چلے گا ہماری بھی حکومتی ساڑھے تین سال وفاق میں آٹھ نو سال ہم نے صوبے میں چلائی صوبے کے پاس اختیارات نہیں ہے کہ مہنگائی کم کرے صوبے کے پاس اختیارات نہیں ہے کہ ہم ٹیکسز کم کریں صوبے کے پاس اختیارات نہیں ہے کہ بھی سلسلی کرے گیس سلسلی کرے لوگوں کو سہولت دے یہ سارا کچھ وفاق کا ہے تو ساری تین سال میں نے امران خان کے ساتھ وزارت کی جو ہم نیا پاکستان بنانے آئے تھے جو دوڑروں کا برسات ہوگا ملک میں گھرانے لگیں گے خوش آلی آئے گی میں نے تو وہاں کچھ نہیں دیکھا سارے تین سال وقتی ضائع کیا ہم کوئی فلسلہ نہیں بتا سکتے کہ سارے تین سال میں اس ملک کے لیے تیرے تین صاحب نے کوئی کارنامہ کیا ہو بہت شرم کی بات ہے حالانکہ میں خان صاحب کو صبح شام بتاتا تھا کہ ہم نے صبح میں پولیس تھی